ہلو گائنز ویلکم ڈو سپورٹس گالا دوستو پہلے آپ یہ چار پانچ سیکنڈز کی ویڈیو ہے یہ دیکھ لیں جی تو دوستو یہ تھی وہ خاتون جنہوں نے شاداب خان کو آڑے ہاتھوں لے لیا ہے دو تین منٹ تو یہی سوچنے میں نکل جائیں گے کہ یہ بندی یہاں پر بیستی کر رہی ہے یا ریکویسٹ کر رہی ہے ایک طرف سے ہس رہی ہے تصویر کھینچ رہی ہے اور اوپر سے کہہ رہی ہے کہ آپ چھکے کیوں کھاتے ہیں فارم میں واپس ہیں آپ وکٹیں لیں آرڈرز دیے جا رہی ہے اور ہس رہی ہے خوش ہو رہی ہے اور فین مومنٹس بھی بنا رہی ہے تو ایسے میں سمجھ نہیں آتی کہ یہ بندی جو ہے واقعا فین ہے یا پھر وہاں سروب بیستی کرنے گئی تھی دوستو ایسے میں سوشل میڈیا پر کافی ویڈیوز کافی ریلز کافی پوسٹ اس حوالے سے کیے جا رہے ہیں کہ شاداب خان کی بیستی نہیں کرنی چاہیے تھی میں نے بھی مناسب سمجھا کہ اس پہلو پر ذرا ڈسکس کیا جائے کیونکہ بابر آزم کا بھی ایک معاملہ اٹھا ہوا ہے آج سوشل میڈیا پر کہ اس نے فین کو اگنور کیا تو سب سے پہلے میں یہاں پر ایک بات بتاتا چلوں کہ وہ لڑکی جو وہاں پر کہہ رہی ہے وہ ہم میں سے سارے کہہ رہے ہیں لیکن اپنے دل پر اور سوشل میڈیا پر کسی ویڈیو میں لیکن کوئی طریقہ ہوتا ہے کہنے کا اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لڑکی ریکویسٹ کر رہی ہے تو ایسا ہرگز نہیں ہے ریکویسٹ میں پلیس جیسے لفظ آتے ہیں ملہب یہ کہتی ہے اگر شادہ بھائی پلیس وکٹے لیں فرم میں واپس آئیں تو یہ اچھا لگنا تھا کہ وہ ایک فین ریکویسٹ کر رہا ہے اپنے ایک سیلیبریٹی سے یہاں پہ تو سیدھا سیدھا دعویٰ بول رہے ہیں آپ چھکے کیوں کھا رہے ہیں ملہب بابر نے بھی اس طرح بات نہیں کی ہوگی شادہ بھائی سے اگر کی ہوتی تو یہ بندہ چھکے بھی نہیں کھاتا یہ لڑکی اس طرح بات کر رہی ہیں کچھ سے بھی زیادہ شادہ بھائی خاند کو ڈھانڈ رہی ہے وہاں پر اور ہس رہی ہے سیلفی بھی لے رہی ہے اسی لیے فینس کو ایوائیڈ کرتے ہیں کچھ پلیس بابر آزم ایوائیڈ نہیں کرتے عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہر ایک کو سیلفیز دیتے ہیں آٹوگراف دیتے ہیں لیکن کل وہ مصروف تھے تو انہوں نے بھی کہا کہ یار دو منٹ دو گے بھائی دو منٹ وہ فل پنجابی والے غصے میں تو اس پر کافی تنقید کر رہے ہیں لوگ کی یار ان فینس کی وجہ سے تو آپ کی عزت تھے ان فینس کی وجہ سے تو آپ کو کنگ کہتے ہیں اور آپ ان کو اگنور کرتے ہو تو میں سمجھتا ہوں یار ایک پرسنل لائف بھی کوئی چیز ہے وہاں کام کی بات ہو رہی تھی بابا نے کہا دو منٹ اور دو منٹ بعد انہوں نے جا کر سیلفیز بھی لے لی ان سے تو دونوں پہلو اس کو کور کرنا چاہے کٹ میڈیا نیٹوک ہوتے ہیں جو کہتے ہیں یار بابا نے فینس کے ساتھ بتتمیزی کی وہ نے یہ نہیں کہیں گے بعد میں سیلفی بھی لی اور جہاں تک رہا شاداب کا معاملہ میرے خیال میں پلیئرز جو بھی ہیں یار انسان ایزا انسان سب کی ریسپیک کرنی چاہیے گروہ اب وقت ہر کسی کا آتا ہے اس لڑکی نے کی تو ہم سب کی دل کی بات ہے لیکن اس کا طریقہ غلط تھا بہرحال چھکے کھا رہے ہیں شاداب وکٹے نہیں لے رہے ہیں فارم میں نہیں ہے تو ہم سب چاہتے ہیں کہ وہ واپس آئے ہیں لیکن اس طرح سوشل میڈیا پر فینکتے ہوئے ایک ویڈیو آرچکل جب آتا ہے تو آپ کو پتا ہے کتنا وائرل ہوتا ہے ایک دو شیئر سوتے ہی تو سب نے وہ دیکھ لیا اور شاداب خان کی جو ہے وہیں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کتنا بیچارہ لال لال ہو گیا ہے شرم سے کیمرہ جب آن ہوتا ہے تو وہ صرف شاداب کو نہیں کہہ رہی ساری دنیا سے کہہ رہی تھی کہ آر یہ بندہ چھکے کھا رہا ہے اس کی فارم گئی ہوئی ہے اس کو واپس آنا چاہیے تو یہ بدتمیزی تھی اس لڑکی کی جانب سے بائی دوئے اور شاداب نے وہاں پر بڑے پند کا مظاہرہ کیا کوئی ریسپونس نہیں دیا اور انشاءاللہ وہ اپنی پرفارمس کے ریسپونس دیں گے اور فی الحال تو شاداب خان کی جو فارم ہے وہ بہت ہی خراب ہے نہ بیٹنگ میں چلتے ہیں نہ بولنگ میں ایسے میں یہ بھی تو ضروری نہیں ہوتا کہ آپ انہیں جہاں ملے ڈھانٹے پھریں یار کیا کر رہے ہو تو میرے خیال میں سیلف رسپیک کا خیال لگنا چاہیے آپ فین ہیں تو آپ کو اسی حساب سے ڈیل کرنا چاہیے پلیز فغیرہ کا الفاظ استعمال کرنے چاہیے تھے آپ اس حوالے سے کیا سمجھتے ہیں دوستو کمنٹس کر کے بتائیے گا بہت شکریہ